اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری آنے والی نسلوں میں سرکھ رو ہوں تو ہمیں بلا وجہ کی نفرت اور غصے کو فتم کرنا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی اس سے میرا کیا فائدہ وا بھائی وا او آئی سی میں مسلم میمبرز ہوتے ہیں ابھی ان کی میٹنگ ہوئی پاکستان کو انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا کیوں ہلا ڈالا نا اری دیوہ وہ تو دال مچ چاوہ نہیں سمجھے پاکستان کو یہ جمہوری ملک ہے کیا یہ ہوتی جمہوری ہے جس میں جمہور اس طرح رو رہا ہو بس کر کھا کیا ہم اپنی اوقات بھول گئے ہیں کہ اپنے تو بس مانگنے کی رہ گئی ہیں 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 لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کشیدگی ایسے جاری رہتی بھارت اس کا بڑا فائدہ اٹھا سکتا تھا آپ کو پورے گلف میں مندر بنتے نظر آ رہے ہیں عربوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے بت پرستی شرک کفر وہ تمام خطے جو اپنے آپ کو توحید اور شرک اور بدد ان سب کی اوپر طوفان مچا کے رکھتے تھے سب سے پہلے مشرک ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے پاکستانی مولانا کے اندر طوفان مچی ہے جہنمی 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 یہ پاکستانی سیاس دونے خاص طور پر یہ تو ایسے بیکاری ہیں ہمارے ہاتھ دو ہیں لیکن کٹورے ہم لوگوں نے تین تین پکڑ لیے طریقہ ہے بھیک مانگنے کا نو 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 ان کے ساتھ کہ بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو اللہ کے نام سے دے در بابا اللہ کے نام سے دے دے شلطانی اللہ کے بندے جہنم پہ لیکن پاکستانی سیاس دنوں کو یہ نظر نہیں آرہا وہ اپنی کسی کے چکر میں پاکستان کا بیڑا گھر کچکے ہیں جی تو سنا اپنے وہاں کی زبانی ہاں بھائی ہاں انڈیا کی جو ہے نا پاپلیٹری وہ سعودی میں بہت زیادہ امپروب ہو رہی ہے پاکستان کا نام نہ ہونے کے برابے ہو لیا جا رہا ہے یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے پاکستان کے لیون تو بنگلہ دیش آئی ہے بنگلہ دیش پاکستان سے بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے یہی تو قیامت ہے وہ ہوا جس کا ڈار تھا اوف 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 کیا ظلم بھا دیا پچھلے چار پانچ سال سے جب سے میں نے یوٹیوب چالو کیا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا شروع کیا ہے تو ویڈیو کے انت میں میں ہمیشہ بھاگوان جے شریرام کا ادھگوش کرتا ہوں لاشٹ میں جے شریرام بولنے سے بھی سیکلوروں کو کیڑے کاٹتے تھے لیکن آج میں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب کو بلتا ہوں جائے شریرام جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے اسپنتی اینانی سعودی عربیہ گئی تھی اور سعودی کا سیکھ ان کو لے گیا سیدھا مکہ مدینہ کے اندر جہاں پہ کافیروں کو آنا ہی منا ہے کافیروں کی انٹری بین ہے جو اصلی مسلمان ہیں وہ تو اس سے بڑے خوش ہوئے لیکن جو کلوٹیٹ مسلمان ہیں خاص طور سے پاکستانی وہ ابھی تک تل ملائے ہیں بلی بلائے ہیں ان کے سینے پہ ساپ لوٹ گئے ساپ اور ان لوٹے ہوئے ساپوں پہ ہم بجائیں گے بانسوری اور لیں گے ان کا آنند بینا دیر کیے چلتے ہیں پاکستان بہت سے فتوے سمرتی ایرانی کے لیے انڈیا کے ساتھ سعودی عرب پہ بہت سے نشانت تانے جا رہے ہیں آخر کیوں مسلمان کے در غیرت نام کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن یہ بیانات سے ہمارے سعودی عرب کے تعلقات کتنے خراب ہو سکتے ہیں آپ سے بات جی میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کے لیے ایک بیسے حیثیت مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کے لیے یہ مر جانے کا مقام ہے تو مرنا پہلی فرصت میں مر بہتر ہو رہے انتجار کر رہی ہے لیکن یہ مریں گے نہیں نکم میں سن لو سیکلورو اسلام کے اندر کافر سے دوستی حرام ہے کان کا میل نکال کے اچھے سے سن لے لیکن آج یہ ہوا کہ سعودی عرب کے اندر ایک کافر کو ان کے زیارتے کرائی گئی ہیں جو کہ اسلام کے اندر بلکہ سخت منع ہے لیکن اب جو یہ سارا بائی کارٹ کر رہے ہیں سب یہ ایک پولٹیکس گیم ہے یہ مر جانے کے مقام میں سعودانوں کے لیے تو مرو نہ مرو پھئی مرو جو پاکستانی سعودانے خاص طور پر یہ تو ایسے بیکاری ہیں ان کے ساتھ کے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو یہ کیا بائی کارٹ کریں گے یہ صرف باتوں سے بائی کارٹ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے لوگ کہتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہندو سمجھ کے زیارتیں نہیں کروائی وہ انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ان کی منسٹر ہے حج اور عمرہ کے لیے وہ وہاں پر گئی ہیں کہ ویزاز کتنے جاری ہونے چاہیے انتظامات کتنے ہیں اور انڈیا کے ساتھ سعودی کے جو تعلق ہے سمرتی رانی کا کہنا ہے کہ ہمارے تو سینکڑوں سالوں سے آپ سے بڑے اچھے تعلق آتا ہے یہ سارا کچھ انڈیا کے لیے وہ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ سب کو ان کی گیم ایک ملے ہوئے ہیں اب چاند دن پہلے دیکھا فلسطین میں کیا ہوا ہے اس کو تیل کون دے رہا تھا سانتی رب اس کو تیل نہیں دے رہا تھا اس تیل کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی یہ ساری ایک پولٹرس گیم ہے جو ساری پولٹرس مل کر سارا ایک ڈراما کر رہے ہیں اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی شربناک ہے پاکستان شردانوں کے لیے کہ آج مکہ مدینہ کے اندر ایک ہندو جا کر اس نے قدم رکھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو اللہ پاک نے سخت ملا فرمایا ہے لیکن یہ لوگ انتہائی ان کے ضبیر مر گیا ہے بغیرت ہو گئے ہیں ان کے اندر جو غیرت ہوتی ہے نا مسلمان کے اندر غیرت نام کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ تو سارے کنوٹیڈ مسلمانوں میں ختم ہو گئی ہے جب تلوار کے ڈر سے سلوار پہن لی تھی اور کلمہ پڑھ لیا تھا سعی باتیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب چھویں صدی ساتویں جو صدی کا اسلام ہے وہ نافذ کرے وہ بھی ریفارم ہو رہے ہیں خود کو مورڈرنائز کر رہے ہیں سعودی عرب بدل رہے ہیں کیا بدل رہے ہیں سعودی عرب میں سب کچھ تو ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر بھی سر اب وہ ایک سینما اوپن کرنے جا رہے ہیں بات یہ کہ انہوں نے ان کو پتا چل گیا کہ بھئی مذہب اپنی جگہ لیکن اگر ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں مورڈرنائز کرنا پڑے گا بات تصہیے پیر پکڑ کے بھیک مانگنے میں پاکستان ایکسپورٹ بن چکا ہے بھائی ان کی جیسی بھیک کوئی مانگی نہیں سکتا ہے آج اعلان کر گیا ہم نے بائی کارٹ کر دیا ہے جو ڈیزل صاحب ہیں یہ خود وہاں سے تیل لینے جائیں گے وہاں جا کے کرزہ لیں گے منتے کریں گے تو یہ کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے یہ سب باتیں ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا یہ تو مسلمان جس کے اندر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ یہ ملک پاکستان کلمہ کی بنا پر بنا ہے لیکن ہم بھول گئے ہیں ہم یہ افسور سے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں بھول گئے ہیں مسلمان اگر ایک ہو جاتا تو ان کی کیا جورت تھی اسریل کی کیا جورت تھی کہ فلسطین پر حملے کرتا جرنل حمید گول نے ایک بات کہی تھی بڑی واضح بڑی یاد ہوگی آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان ٹھکانہ پاکستان نشانہ ٹھیک ہے اور وہ وقت آ گیا ہے وہ وقت سامنے ہے لیکن پاکستانی سرسدانوں کو یہ نظر نہیں آرہا پاکستان آرمی نے کیا ہے اور وہ مچلسل ابھی بھی جاری ہے لگاتار پاکستان کو پاتا لوک میں اگر دھکیلنے کا کسی نے کام کیا ہے تو وہ پاکستان کی آرمی نے کیا ہے اور پاکستان کی آرمی پاکستان کی چڑے کاٹ رہی ہے یہ بات تم جب سمجھ جاؤ گے اسی دن تمہارا پاکستان پاکستان کیا پاکستانی رہے گا ہے جاہل ملک آپ سب کو ایک بار فیڑ سے میری طرف سے جے جے شریرام بائی جنوری کو آپ کو اپنے گھر پہ دیپوٹسو منانا ہے دیوالی منانی ہے بھگوان رام آرہے ہیں بھگوان رام کے سواگت میں اتنی تیاری ہے کرنی ہے جتنی تیاری ہے آپ دیوالی کو کرتے ہو اس سے بھی بہتر اور جیادہ تیاری کرنی ہے خوشیاں منانی ہے پٹا کے چھوڑنے ہیں مٹھایا باٹنی ہے اور آپ کا وائی تو ریڑی ہے آپ نے تو بھگوان دواج گھر میں اوفیس میں چاروں طرف لگا دیا اور آج جنوری کی کردی سب کی چھٹی ایک دن رام کے نام بولو جے جے شریرام آپ کافی لوگ بولیں گے بھائی اتنے دن سے گائے پہتے ہیں تو بھائیہ میں گیا وہا تھا دوارکہ دوارکہ سے آٹھ دن کے بعد میں آیا پھر ہمارے گھر میں فیملی فنکچن تھا پھر میں چلا گیا ہریانہ اس میں میرے کو تین چار دن لگ گئے لیکن ان پچھلے تین چار دنوں میں میں نئی تھا لیکن پھر بھی ویڈیو آ رہی تھی لیکن لوگ مس کر رہے تھے اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں ابھی بھی پوری طریقے سے سوست نہیں ہوں ناک پوری طریقے سے پند ہو چکی ہے بولا نہیں جا رہا لیکن آج نہیں آتا تو پھر کا باتا میرے رام جی جو آ رہے جائے شریرام شیعور رام چندر کی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سو لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندے ماتھرم جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام